نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کی بات میں ہوں نقمہ اس دفعہ کرناٹکہ میں پانی کی بہت بڑی سمسیا ہے بینگلور میں خاص کر کے لیکن کرناٹکہ کی راجدھانی بینگلور میں پینے کے پانی کا اکال جو ہے اس بیج یہاں ایک نئی پرتکریہ آئی ہے ڈیپیٹی چیف منسٹر کی طرف سے ایسے تو لاکھوں لوگ یہاں پینے کے ساف پانی کی کمی کی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں پانی کے لیے لوگ قطاروں میں لگے ہوئے ہیں لگاتار اس کی تصویریں آ رہی ہیں گمبیر جل سنکٹ کے بیچ کرناٹکہ جل آپورتی اور سیورج بورڈ نے کار دھونے باغ بانی بھون نرمان پانی کے فوارے اور سڑک نرمان اور رکھ رکھاف کے لیے پینے کے پانی کے اپیوک پر پرتیبن لگا دیا ہے اس کے ساتھ ہی ساف طور پر کہا ہے کہ آدیش کا اُلنگن کرنے پر پاچزار روپے کا جرمانہ دینا ہوگا لیکن دوسری طرف کرناٹکہ کے ڈیپیٹی چیف منسٹر ٹی کے شف کمار یہ کہہ رہے ہیں کہ بینگلوروں میں پانی کی کوئی قلت نہیں ہے اور بی جے پی اس پر پولٹیکس کر رہی ہے چی apt sovereign ڈیپیٹی چیار نے اس پچжوں میں، بی جانب اور مکرین PR就 کریپا۔ برای اکڈیہ ہیں جو Incredible One ٹướٹ موسیقی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی اس کے اوپر پولٹکس کر رہی ہے اور بی جے پی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تمیلناڈ کو پانی دے رہے ہیں اور یہاں پر پانی کی قلت ہے تو یہ غلط ہے لیکن اس بیان پر ویجیندر یدیورپا نے کہا ہے کہ دیپیٹی سی ایم ہونے کے ناتے ڈی کے شف کمار پانی کی قلت کے مدے پر کو دھیان انہیں دینا چاہیے یہ ان کے غیر ذمہ دار رویے کو دکھاتا ہے تو دیپیٹی چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پینے کی پانی کی سمسیہ نہیں ہے ادھر پورے ڈریکشنز جاری کیے گئے ہیں کہ پینے کا جو پانی ہے اس کو برباد نہ کریں باغبانی گاڑی دھونا فوارے اس تمام طرح کی چیزوں کے لیے یارک رکاف کے لیے پینے کے پانی کا استعمال جو ہے اس کے اوپر جرمانہ لگے گا اور یہ لگاتار خبریں آ رہی ہیں بینگلور کے جو شہری ہیں وہ اس سے پریشان ہے کہ پینے کی پانی کی وہاں سمسیہ اتنی بنیوی ہے سو اسطھانیہ لوگوں کی پریشانی اس وقت کیا ہے سناتے ہیں آپ کو بی بی ایم پی بولتا ہے میں فائل لگاتا ہوں یہ دی کوئی زیادہ پیسہ لے گا میں خود دے رہا ہوں دو آزار روپیا اگر میں آواز اٹھاؤں گا تو وہ گلی بندہ گلی کوئی نہیں آتا ہے پانی ہی دیتا نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کرے کس سے جا کے مانگے نیحال قدوی ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے ہمارے صحیح گی نیحال سب سے پہلے اس میں دو چیزیں ایک تو پانی کی پولٹکس ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کے بیان پر پرتکریہ آ رہی ہے لیکن بینگلور سے لگاتار آپ لوگوں کی رپورٹس آ رہی ہیں لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ پانی کی اتنی قلت ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ ورک فرم ہوم مت کیجئے گو بیک یعنی کہ پانی کی سمسیاں اتنی بڑھ گئی ہے تو نیحال زمینی حقیقت کیا دیکھتی ہے وہاں پر کون سے علاقے ہیں جہاں پانی کی سمسیاں بہت گمبیر ہیں دیکھیں بینگلورو میں ہر سال ویسٹ بینگلورو نورتیسٹ بینگلورو کے جو حصے ہیں وہاں پر پانی کی سمسیاں رہتی ہے مونسون آنے سے پہلے جیسے کہ وائٹ فیلڈ کا علاقہ آپ لے لیجئے وہاں سب سے عادے پانی کی قلت ہوتی ہے اور ہر سال ہوتی ہے پچھلے سال جب مونسون آیا تو وہ پینتیس فیزدی کم تھا ایسے میں پہلے سے ہی قیاس لگایا جا رہے تھے کہ اس بار پانی کی سمسیاں ہوگی اور ایسی صورت میں راج سرکار کو پہلے سے ہی احتیاطی قدم اٹھانے چاہیے جو احتیاطی قدم نہیں اٹھائے گا تو پانی کی جو سمسیاں ہے وہ خاص طور پر ویسٹ بینگلورو نورتیسٹ بینگلورو میں ہے آپ سنٹرل دیویجن میں اگر آئیں گے اور اس کے آس پاس کے علاقے میں آئیں گے تو یہاں پر پانی کی کوئی دکت نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ اس پر اگر راج نیتی ہو رہے ہیں تو اس کے علیے بھی یہاں ستہ رور کانگریسی ذمہ دار ہے انہوں نے جس طرح سے بیانبازی شروع کی چاہے وہ ڈی کے شیف کمار ہو چاہے دوسرے منتری ہو کہ یہاں پر پانی کی سمسیاں ہو گئی ہے اور اس لیے کئی سارے پرتبند لگا جا رہے ہیں کار واش کرنے پر روک لگا دیا گیا کہ وہ ساف پانی سے جو پوٹیپل وارٹر ہو سکتا ہے اس سے کار کی صفائی میں اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا اگر کوئی کرتا ہوا پکڑا گیا پانچزار روپے فائن دیا جائیں گے بی جے پی کو موقع ملا اور بی جے پی اس معاملے کو اٹھا رہی ہے معاملہ صرف بینگلورو شہر تک نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ پورے راج میں جو کسان ہیں وہ بھی پریشان ہیں یقین مانیے منڈیا جو بینگلورو سے نبے کلومیٹر دور ہے اس کے آس پاس کے علاقے میں چونکہ 35 فیزدی پچھلے سال مونسون میں بارش کم ہوئی تھی ایسے صورت میں کسان ہیں انہوں نے کئی سارے فصل کو اس بار نہیں بھویا ہے پانی کی کمی کے وجہ سے تو پانی کی سمسیہ ہے اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن کس طور پر مکہ منتری نے اس کو پیش کیا اور اب اپنے بیان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ نشطی طور پر ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے جو کہ بی جے پی کے پردیش ادھیاکش وی جندرہ جیسا کہ انہوں نے بیان میں اپنے کہا بھی ہے اور اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ راجنیتی بی جے پی کر رہی ہے تو اس کے لئے جو گاؤنڈ یہاں پہ بنایا گیا ہے وہ کانگریس کی طرف سے بنایا گیا ہے کانگریس نے موقع دیا ہے لوگ سبح چناؤں سامنے ہیں ایسے میں یہاں پر اس پانی کی قلت کو لے کر ایک بڑا راجنیتی دنگل شروع ہو چکا ہے اور آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ یہ ہر سال ہو رہا ہے اور اس میں کوئی بہت ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے لیکن اس کے لئے پھر بھی کوئی تیاری نہیں ہے یہ معلوم تھا کہ یہ سمیبانی کی سمسیہ ہوگی بینگلور میں نحال جس قدر پاپیلیشن بڑا ہے اور جو شہر پہلے سٹی آف گارڈنز کہا جاتا تھا وہاں پہ بتا جاتا ہے کہ جو گراؤنڈ وارٹر لیول ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے دیکھئے پچھلے ہفتے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کے سینئر پروفیسر ہے ٹی بی رام چندرہ بہت جانکار آدمی ہے پچھلے چالیس سالوں سے اسی پروڈیکٹ پر وہ کام کر رہے ہیں بار بار وہ پروڈیکٹ لے کر کے سامنے آتے رہے ہیں کہ جو لیک سے ان کی ڈی سلٹنگ کی جائے ان کا رکھ رکھاؤٹ ہی کیا جائے انہوں نے ایک لیک میں جس طرح سے پروڈیکٹ ہوا آئی ایسی کے یہاں بینگلورو کے دکشنی بینگلورو میں لاغو کیا اور اس سے پانی کا استر کافی بڑھا تو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ نو سکھیے لوگوں کی باتوں کو درکنار کرتے ہوئے چاہے بی جے پی کی سرکار ہو چاہے کانگریس کی سرکار ہو یا ساجہ سرکار ہو سرکار سامنے آئے آئی آئی ایسی کا جو سینٹیفک پروڈیکٹ ہے اس کو لاغو کرے بار بار وہ کہتے رہے کسی نے نہیں سنا اب جب کی سمسیہ سامنے کھڑی ہے تو اب کرناٹ کا سرکار آئی آئی ایسی کو انہوں نے اپروچ کیا ہے اس کے ٹیکنیکل کمیٹی کو اپروچ کیا ہے تاکہ جو لیک میں جو گہری مٹی کی جو پرد جم جاتی ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکے اس کو دور کیا جا سکے جس سے کی پانی کا رساؤ نیچے تک ہو جب ڈی سلٹنگ نہیں ہوتی ہے تو پانی کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندر اتنی موٹی پرد ہو جاتی ہے کہ جس سے پانی نیچے نہیں رس پاتا ہے ایک اسطر کے بعد اور ایسی صورت میں ڈی سلٹنگ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ بہت کچھ لیک کو چاہیے ہوتا ہے لیک بیٹ بنانا اور جن علاقوں میں لیک بیٹ پر اتی کرمن ہوا ہے وہاں پر سب سے آدھے پانی کے سمسیہ ہو رہی ہے وائٹ فیلڈ کا علاقہ بینگلورو کے ان علاقوں میں سے ہیں جہاں سب سے زیادہ لیک بیٹ پر اتی کرمن ہوا ہے چاہے ورتور لیک ہو سبھی لیکس اتی کرمن کے شکار ہیں بار بار اس پر آواز اس پر اٹھتی رہی ہے لیکن اب سرکار جاگی ہے اب وہ آئے آئی ایسی کے پاس گئی ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ مستعدی کے ساتھ سرکار اگر آئے آئے ایسی کے ریپورٹ کو لاغو کرتی ہے وہ جس طرح کا ایکسپرٹیز وہاں پر بتا رہے ہیں دے رہے ہیں اس کو لاغو کرتی ہے تب ہی وہاں پر یہاں کی ستتی سامان نہیں ہو پائے گی اور پانی کا جو زمینی اسطر ہے وہ بھر پائے گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جتنی زیادہ کنسٹرکشن ہوا ہے زیادہ تر جو لیکس ہیں وہ اتی کرمن کا شکار ہے اور یہی نتیجہ دیکھ رہا ہے کہ بھو جل اسطر جو ہے وہ کتنا گر گیا ہے دنواد آپ کا نحال اس کے باوجود دیپیٹی چیف منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بینگلور میں پانی کی کوئی سمسیاں نہیں جبکہ لگ بگ ہر سال یہ سمسیاں آ رہی ہے کچھ علاقوں میں شکریہ آپ کا نحال آگے بڑھتے ہیں دوسری خبروں پر لوگ سبحہ ویدھان سبحہ اور پنچائے چناؤ ایک ساتھ کرانے کی سمبھاوناوں کو لے کر بنی پورو راشترپتی رامنات کوویند کی ادھیکشتہ والی سمیتے نے آج راشترپتی کو اپنی رپورٹ سوم دی ہے سوتروں کے مطابق ترشنکو لوگ سبحہ یا ویدھان سبحہ اوشفاس پرستاپ پارت ہونے یا کسی اور وجہ سے اگر پھر سے چناؤ کروانے کی نوبت آتی ہے تو لوگ سبحہ یا ویدھان سبحہ کا ٹرم لوگ سبحہ کے بچے ہوئے ٹرم تک ہی ہوگا مطلب مدھیاوتی چناؤ کے بعد جو لوگ سبحہ یا ویدھان سبحہ گھٹے تھوگی وہ سنسط کے باقی بچے ٹرم کے لیے ہی گھٹے تھوگی رپورٹ میں نرواچن آیوگ ودھی آیوگ اور قانونی وششگیوں کی رائے بھی شامل کی گئی ہے پورو چناؤ آیوگ تو ایس وائ قریشی نے ایک دیش ایک چناؤ کو لے کر انڈی ٹی وی سے باتچیت میں کہا کہ اس کے لیے تین گناہ ای وی ایم چاہیے چناؤ آیوگ اس کے لیے تیار ہے یادی دوہزار انتیس کی بات کریں تو کیا چناؤ آیوگ چناؤ کرا لے گا ہر جگہ ایک ساتھ اتنے ای وی ایم ہیں بلکل کرا لے گا دوہزار انہتیس تک کرا لے گا اس سے پہلے نہیں کرا پائے گا کیونکہ لوگسٹک تک اگر آپ دیکھیں نا کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ای وی ایم ہیں ہم ان کو ری سائیکل کرتے ہیں اپنے لوگ سبا کے الیکشن کرایا دو چار چھا مینے کے بعد کوئی اگر الیکشن پٹیشن وغیرہ نہیں ہوا تو مشینیں فری ہیں ہم ان کو بلانگ ایریز کر دیتے ہیں اور ویدان سبا ہم ان کو یوز کر لیتے ہیں تو وہی مشینیں بازی یوز ہوتی ہیں لیکن اگر تینوں الیکشن ساتھ ہو رہا ہے تو پھر تو ہم کو تینوں مشینیں ایک ساتھ چاہیے ہیں تو تین گناہ مشینیں چاہیے ہیں ان میں ابھی بیس لاک مشینیں ہیں تو تین الیکشن کا مطلب ساٹھ لاک مشینیں ساٹھ لاک مشینوں کو بنانے میں ٹائم لگے گا کم سے کم تین چار سال لگیں گے اس وجہ سے دوہزار انہتے تک تو سنبھو ہے الیکشن کمیشن کے لیے تو بڑی اچھی چیز ہے یہ کیونکہ ایک بار الیکشن کراؤ اور پانچ سال موج کرو یہ تو بڑے اچھی لیکن الیکشن کمیشن کا موج کرنا تو کوئی کنسیڈریشن ہے نہیں تو آج کی بات میں اس وقت لے رہے ہیں ہم ایک بریک بریک بات دیکھیں گے روس کے راشپتی پوتن نے دی ہے پرمانو حملے کی دھمکی روس کے راشپتی ولادمیر پوتن نے پھر پرمانو حملے کی دھمکی دی ہے پوتن نے یوکرین کے ساتھ پشتمی دیشوں کو چیٹابنی دی ہے کہ اگر روس کی سمپرہ بوتا اور سواتنطرتہ پر خطرہ پیدا ہوا تو وہ پرمانو ہتھیار کا استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں یہ ریپورٹ روسی راشپتی پوتن نے پشتمی دیشوں کو چیٹابنی دی ہے موسکو تقنیقی طور پر پرمانو یدھ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اگر امریکہ یوکرین میں اپنی سینہ بھیجتا ہے تو اسے یدھ کو بڑھاوا مانا جائے گا روسیا ٹی وی کو دیئے ایک انٹرویو میں پوتن نے کہا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ امریکی سینہ کو روس کی زمین یا یوکرین میں تینات کرتا ہے تو روس اسے ہست شیپ مانے گا پوتن کا یہ بیان اس چناف کے ٹھیک پہلے آیا ہے جس میں ان کا جیتنا لگ بھگ تیہ ہے پندرہ سے سترہ مارچ کو روس میں راشتبتی چناف ہیں یہ تیہ ہے کہ پوتن ایک بار پھر چھ سال کے لیے ستہ میں لوٹیں گے روس اور یکرین کی لڑائی میں کافی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے وہاں فنلنڈ اور سویڈن دونوں دیش نیٹو میں آ گئے ہیں اور امریکہ میں ابھی جو الیکشن کا جو ماحول ہے اس میں کافی بیان یہ لڑائی کے بارے میں بھی نیتا وہاں کر رہے ہیں تو ایسے حالت میں پریسیڈنڈ پوتن نے بھی یہ جو بیان دیا ہے کہ انہوں نے روسیا ٹیلی ویژن پر جو انٹریو میں کہا ہے وہ کافی ایسے گمبیر ہے وہاں نے کہا ہے کہ اگر ان کے دیش کے ہیت پر یعنی ان کی اگر زمین پر اگر دھوکہ ہو جائے گا کوئی اگزیسٹیشن پریسیس ہوگا وہاں لڑائی کے وجہ سے تو وہ نیوکلیر ویپن کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو نیوکلیر ڈاکٹرین ہے اس کے مطابق جب دیش کا دیش کی جو سوویرینڈی جب خطر میں آتی ہے تو اس پر نیوکلیر ویپن کا استعمال کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ اور کوئی نیٹو کے دیش اگر اپنے ٹروپس وہاں یوکرین میں بھیجیں گے اور رشیہ پہ بھیجیں گے تو بھی ہمیں خطرہ لگتا ہے اس میں تو انہوں نے اپنا ایک اپنی پوزیشن ساپ کر دیے ہے کہ رشیہ یہ جو لڑائی جو چل رہی ہے اس کے بارے میں بہت ہی سترک ہے اور ایسا سوچتا ہے کہ وہ لڑائی ایسے رشیہ کے ٹرمز پہ ہی ختم ہو جائے رشیہ ویسے بھی ابھی پنچماؤنش زمین وہاں اکرین کی لے کے بیٹھا ہے اور انہوں نے اپنا ساپ طرح سے کہہ دیا ہے کہ انت ہوگا لڑائی کا وہ رشیہ کے پکش میں ہی ہوگا روس کو سوویت سنگ کے پرمانو ہتھیار ویراثت میں ملے روس کے پاس پرمانو ہتھیاروں کا دنیا کا سب سے بڑا بھنڈار ہے فیڈیریشن آف امریکن سائنٹس کے مطابق پانچ ہزار پانچ سو اسی پرمانو بور ہیڈز کا قبضہ سیدھا پوتن کے ہاتھوں میں ہے جن میں سے ایک ہزار سات سو دس رنیتک ہتھیار تینات ہیں پرمانو بریف کیس یا شیگیٹ ہر وقت راشترپتی کے پاس ہے فروری دو ہزار بائیس میں پوتن نے یوکرین میں ہزاروں کی سنکھیا میں سینک بھیجے جس کے بعد آٹھ سال سے چل رہا ٹکراب یدھ میں بدل گیا روس اور پشچم کے سمبندوں میں 1962 کے کیوبن کرائسس کے بعد سے یہ سب سے بڑی کرائسس ہے پوتن نے کئی بار پہلے بھی چیتابنی دی ہے کہ اگر پشچمی دیش اپنی سینہ بھیجتے ہیں تو وہ پرمانو یدھ کو دعوت دے رہے ہیں روس کے اسدتو پر خطرہ بتا کر وہ کئی بار پرمانو یدھ کی چیتابنی دے چکے ہیں تو پوتن کیا پرمانو دھمکی کو ایک سامانے بعد بناتے جا رہے ہیں اور کیا پشچمی دیشوں اور امریکہ کے لیے یہ ایک بڑی چنتہ ہے لوگوں کو سمرپیت ہے جو ہمارے پاس آسپات تو رہتے ہی ہیں اور جن کے بینا ہماری روز مرا کی جندگی کی کلپنا بھی مشکل ہے اور کوویڈ کے سمائے سب نے دیکھ لیا کہ ریڑی پٹری والوں کی طاقت کیا ہوتی ہے ہمارے ریڑی پٹری والے تھے لے والے سڑک کنارے دکان چنالے والے ایسے ہر ساتھی کا میں آج اس اتصو میں رضے سے بہت بہت ابنندن کرتا ہوں آج دیش کے کونے کونے سے جو ساتھی جڑے ہیں ان کو بھی اس پی ایم سوانیدی کا ایک وشیش لاپ آج ایک لاکھ لوگوں کو پی ایم سوانیدی یوجنا کے تحت سیدھے بیڈ مہارا تھا پنکجا جی پنباس میں آپ رہی آپ نے خود بھی کہا لیکن اس بار آپ کو موقع ملا ہے لیکن خوشی زیادہ ہے کی موقع ملا ہے یا اس بات کا دکھ زیادہ ہے کی آپ کی بہن پریتم گلے کا ٹکیٹ کارٹ کر آپ کو یہ دیا گیا ہے دیکھیں میں اس کو بہت آنسلی کہنا چاہوں گی میری بھاؤنہ ہے سممیش رہ ہے کیونکہ میں خوشی اور دکھ میں اس میں اس کا ورنن نہیں کر سکوں گی کیونکہ کوئی چیز کے لئے میں پریاس کر رہی تھی اور اگر وہ مجھے ملی تو وہ خوشی ہو سکتی ہے پر اس کے لئے میں پریاس نہ کر کے بھی مجھے چونا گیا ہے یہ میں سممان سمجھتی ہوں تو میری راجنی تھی